بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو حکیم سید زوار مشاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین آج کل بہت سارے لوگ مجھے ویڈیو پر پوچھ رہے ہیں کہ حکیم صاحب سوربیکس زیٹ کیپسلز کے کیا کیا فوائد ہیں ان کیپسلز کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے اور کون کون لوگ اسے استعمال کر سکتے ہیں میں نے سوچا میں اس پر ایک مکمل ویڈیو بنا کر آپ کو سوربیکس کیپسلز کے بینیفیٹس اور طریقہ استعمال سمجھا دیتا ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹی چی ریکویٹس بھی کروں گا کہ ہمارے چینل سلام مسلم کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنوالی تمام نئی ویڈیوز آپ کو ہمیشہ ملتی رہیں لازمی میں سوربیکس زیٹ کیپسلز کے جو بینیفیٹس ہیں طریقہ استعمال یہ ساری چیزیں بتانے سے پہلے ایک انتہائی ضروری بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں اور یہ بات آپ سے کوئی بھی نہیں کرے گا یہ طرح غور سے آپ نے سننے ہے آپ کسی بھی چینل سے کوئی بھی نسخہ دیکھتے ہیں یا اسے استعمال کرتے ہیں تو اس چینل کا اور اس نسخے کا جو بتایا گیا ہے چینل پہ اس کا سکرین چھوٹ اپنے پاس لازمی سیف کیا کریں سب سے پہلے تو میں اپنی بات کروں گا اگر میرے چینل سے آپ دیکھتے ہیں کوئی نسخہ سنتے ہیں یا اسے استعمال کرتے ہیں تو آپ کا فرض مند ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اس چینل کا میرا ہی چینل ہے ٹھیک ہے آپ فرض کریں میرے چینل پہ کوئی نسخہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ نے اسے استعمال کرنے لیکن آپ نے نسخہ جب پڑا ٹھیک ہے تو آپ نے فوراں اس کا سکرین چھوٹ لے کے اپنے پاس سیف کر لیا ایسے کیوں کرنے اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اب فرض کریں کہ آپ نسخہ دیکھتے ہیں چینل پہ اس نسخے کا کوئی رییکشن ہو جاتا ہے کچھ سائیڈ افیکٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو میں اس چیز کا ذمہ دار ہوں آپ کے پاس پروف ہے کہ بھائی سکرین چھوٹ میرے پاس موجود ہے یہ آپ کے چینل سے یہ نسخہ میں نے لیا میں نے استعمال کر مجھے یہ رییکشن ہوا یہ سائیڈ افیکٹ ہوا ٹھیک ہے جی کیونکہ میرے الحمدللہ اس وقت جو ہے تقریباً چھے لاکھ کے قریب سبسکرائبر ہیں اور میں کوئی بھی چیز بتاتا ہوں تو یہ لوگ چھے لاکھ لوگ اسے استعمال کرتے ہیں مجھ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے نسخے پہ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ حکیم صاحب نے بتایا تو ہم اسے استعمال کریں لیکن اگر اس کو کوئی سائیڈ افیکٹ ہوتے تو اس کی میں آج جو ہے وہ اس چیز کا میں زمہ دار ہوں میں ہوں یا کوئی بھی چینل آپ کسی بھی چینل پہ دیکھتے ہیں کوئی بڑا چینل ہے چھوٹا چینل ہے اس پہ اس طرح کی کوئی بھی چیزیں آپ دیکھو سکرین شوٹ جو ہے وہ لازمی آپ لیا کرو ٹھیک ہے نی جی اکثر ایسے کیسے ہوتی ہیں کہ میرے ساتھ پی ہوا کہ کچھ لوگ ہیں جو جنہوں نے پتہ نہیں کون سے چینلز پہ کچھ چیزیں دیکھیں وہ استعمال کی ہیں انہیں کچھ سائیڈ افیکٹ ہو گئے تو انہیں مجھے ویٹس اپ پہ کہا جی ہم نے تو یہ چیزیں تھے میں نے کہا بھائی آپ نے کونس کھاں پہ دیکھی تھی آپ مجھے دیکھائیں تو وہ مجھے سکرین شوٹ ہوں نے میں نے کہا بھائی یہ نہیں ہے ہمارا چینل ٹھیک ہے آپ جس چینل کا بھی کوئی بھی نسخہ لو ٹھیک ہے اس کا سکرین شوٹ اپنے پاس رکھو تاکہ خدا نہ خواستہ اگر اس کا کوئی آپ کو ریاکشن ہوتے کوئی سائیڈ افیکٹ ہوتے تو جو بتانے والا بندہ ہوگا وہ اس چیز کا ذمہ دار ہوگا ٹھیک ہے یہ بات میں اس لئے کہہ رہا ہوں یہ آپ کے بھلے کے لئے کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے جی یہ باتیں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ آپ لازمی کسی بھی چینل ضرور نہیں میرا چینل ٹھیک کوئی بھی چینل ہزاروں یوٹیوب پہ چینل ہیں ٹھیک ہے ہیلتھ کے حوالے سے تو یہ چیز بہت ضروری ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو چلیے اب اپنے نسخے کی طرف آتے ہیں رازی سروبیکس زیٹ کیپسل جو ہے اس میں ویٹمین ای سی زنک بی کمپلیکس اور فولک ایسٹ کی وافر مقدار جو اس میں پائی جاتی ہے یہ کیپسلز انتہائی طاقت ورمانے جاتے ہیں جن لوگوں کے پٹھے کمزور ہوں تھوڑا سا کام کر لیں تھک جاتے ہوں ہاتھ پاؤں کامتے ہوں بال یا ناہن ٹوٹ جاتے ہیں جسم میں بہت زیادہ کمزوری ہو ہاتھ پاؤں کا سن ہو جانا چہرے کا رنگ ایک دم سے ڈل پڑ گیا ہو چہرے پر داغ دبے یا چھائیوں کے نشان بن گئے ہیں بیٹھے ہوئے اچانک اٹھنے سے سرچکرا جاتا ہو یا جو لوگ یا وہ لوگ جنہیں قوت با کی شدید کمزوری ہو امبسٹر کرنے کے بعد کمر میں درد ہو جانا ٹانگیں کامتی ہو یا اس ویے تناسل میں مسلسل لیلا پن رہتا ہو اس کے علاوہ رات کو سوتے ہوئے جسم کے جوڑوں میں درد رہنا پنڈلیوں میں درد رہنا یا ایسے لوگ جو بنا سہارے کی بیٹھ نہیں سکتے ملکہ اکثر لوگ ہوتے ہیں جب وہ بیٹھتے ہیں تو ان کے پٹھے اس قدر کمزور ہوتے ہیں کہ کمر کو سہارہ دیئے بغیر پانچ میٹ بھی نہیں بیٹھ سکتے کمر جو وہ درد سے تختہ بن جاتی ہے ان تمام امراض کے لیے سرب ایکس زیٹ شرطیہ علاج ہے ان کیپسل سے نہ صرف آپ کو بھرپور طاقت ملے گی بلکہ آپ کا چہرہ بھی بلکل فریش اور سرخ ہو جائے گا اچھے جی انہیں کیسے استعمال کرنے یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے رات کو کھانے کے تقیباً ایک گھنٹے کے بعد ایک کیپسل جو ایک گلاس دودھ کے ساتھ لینے ہیں ٹھیک ہے جی ایک سو لوگ ان کیپسل کو پانی کے ساتھ لیتے ہیں جس کی وجہ سے یورین کا جو کلر ہوتے وہ پیلو ہو جاتے ہیں لیکن گھبرانی کی کوئی بات نہیں ہے اگر آپ انہیں دودھ کے ساتھ لیں تو آپ کی پشاپ کا کلر بلکل نہیں بدلے گا ان کیپسل کا جو ایک کوئی بھی سائی ڈیفیکٹ نہیں ہوتا ہے بیس سال سے کم عمر افراد جو ہیں وہ استعمال نہ کریں مردوں کے ساتھ خواتین بھی ان کیپسل کو استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے ایک ڈبی میں نے رکھی ہوئے سوربیکسز ایٹ کیپسلز ہیں بلکہ یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ کس طرح کی ہوتے ہیں یہ کیپسل جو ہیں جناب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اگر آپ کو نظر آ رہے تو یہ آپ دیکھیں یہ کیپسلز ہوتے ہیں اس طرح کی کیپسلز ہوتے ہیں ایک ڈبی میں تقریباً تین کیپسلز ہوتے ہیں سوری تیس کیپسلز ہوتے ہیں اور یہ تیس کیپسلز کا کورس ہوتے ہیں یہ مرحال سے آپ کو دو سو روپے کا یا دو سو بیس روپے اس کا جو ہے وہ پرائس ہے یہ آپ کو مل جائیں گے لیکن بہت ہی کمال کی چیزیں اسے آپ ضرور استعمال کیجئے اگر خدا نہ خواستہ آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں تو اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں اگر کوئی بیماری وغیرہ نہیں ہے تو بلا خوف و خطرے سے استعمال کر سکتے ہیں راجل میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر واقعی میں اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مد بولیے گا مزید اس ویڈیو کے حوالے سے کوئی سوال جو آپ کرنا ہو تو ویڈیو کے نیچے کمیٹ کر کے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یہ میرا واتسپ کا نمبر جو کہ آپ کی سکین پر موجود ہے اس نمبر پہ آپ واتسپ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں ہمارے چینل اسلام مسلم کو بھی لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو بہ آسانی مل سکیں تو نیکس ویڈیو تک لئے اپنے تمام دوستوں سے میں اجازت چاہوں گا دعا میں ضرور یاد رکھیے گا اللہ نے کی بان